شکروار سے موسم نے اپنا مجاز بدل دیا ہے ہلکی بارش کے ساتھ ہوئے دن کے شروعات کے ساتھ مسلہ دھار بارش اور برفوری ہواوں نے لوگوں کے دنچریا کو است ویسٹ کر دیا کچھ لوگ تو گھروں میں دپکے رہے لیکن نوکری کرنے والے تتھار دن کی مزدوری کر اپنا جیونی اپن کرنے والے لوگوں کو بارش میں بھیگ کر کام کرنا پڑا فیلحال موسم بھی بھاگ کی جانکاری کے انوسات چودہ دسمبر کی بھی بارش اور شیط لہر کی سماؤنہ بنی ہوئی ہے اس سماندھ میں گھروں پنی سے بات کرتے ہوئے آبدہ پراؤنہ کے وششہ گوتم گپتا نے بتایا موسیقی 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 کرا دیئے ہیں جس میں سے کچھ چھتروں میں ویترن بھی پرارم ہو گیا ہے ابھی تک جو سوچنا آئی ہے اس حساب سے 95 کمبل ویترد بھی کیے گئے ہیں لوگوں کے مد میں اور 1100 کمبل انجیوز کے مادیم سے بھی ویترد کیا جا رہا ہے تو یہ اس طریقے سے ابھی جو سیت لہر کی چل لائی ہے سیچویشن اس کے آدھار پر یہ کاریاں بھی پرادکرن دورہ کرائے جا رہا ہے دیکھیں صبح آٹھ بجے تک کا فیگر آیا تھا تو صبح آٹھ بجے تک پانچ میلی میٹر رین فال ریکارڈ کیا گیا تھا اور ابھی کا گھر دکھا جائے تو امونان ابھی کوئی کیونکہ فیگر ابھی کیلئے نہیں نکل کر گیا تھا وہ ٹونٹی فور آرس پہ ہی فیگر اس کا نکالا جاتا ہے لیکن ابھی جس حساب سے بارش ہوئی ہے یہ انمان ہے کہ کم سے کم تیرہ سے چودہ میلی میٹر وارش ہوئی ہوگی چیتر میں اولابرشتی یا چکرباد کی کوئی بات ہے نہیں ایسا اولابرشتی یا چکرباد کی تو بات نہیں ہے کیونکہ ایدھر تھوڑا سا پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے اس طرف آتے ہوئے لیکن ایتیاتن اس کو بھی دشتکت رکھتے ہوئے سبھی کو ایڈوائزری دی گئی ہے لیکن ایسا کوئی سیچویشن آرائز نہیں ہوتا ہے جس میں اولابرشتی یا وجرباد کی کٹنا گھٹی تو دیکھیں یہ دو دینوں تک رہے گا اور امید ہے کہ پرسوں سے موسم کلیر ہونا شروع ہو جائے گا لیکن تھنڈ رہے گی اب تھنڈ جو ہے وہ اب مطبع اپنے اس پار سے مطبع نارمل سپیڈ سے آگے بڑھتی رہے گی